اسلام علیکم ایوریپ چینل کوکنگ اٹھ شیک اور میں مائشہ شیک کیا حال ہے جی سب کا ٹھیک ٹھیک ہے مزے میں ہے اور کیسے چل رہے ہیں آپ کی نئی نئی سردیاں کسی کا گلہ حراب ہو رہا ہو گا کسی کو زکام ہو رہا ہو گا اور یہ ہی سب ہوتا رہتا ہے unless بارش ہو جائے جب بارش ہو جاتی ہے پھر یہ جو مسئلے ہوتے ہیں زکام ہو گیا گلہ حراب ہو گیا پھر یہ تھوڑے کم ہو جاتے ہیں پر جب تک بارش نہیں ہوتی یہ ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے تو اس میں سب سے اچھا یہ رہتا ہے کہ آپ جو ہے گرم کرم چیزیں کھائیں اور چائے پیئیں کافی پیئیں اور ساتھی ساتھی ساتھیاں بعد میں آتی ہیں ہم سوپ بنانے پہلے شروع کر دیتے ہیں تو میں نے آج میں سوپ بنانے لگی تھی چکن کون سوپ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی جلدی سے آسانی سے سوپ بن جاتا ہے اور بہت ہی زبزز بنتا ہے تو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی پر آپ کو کیسے لگی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلنج رسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایڈ کیا ہے آئل آئل زیادہ ایڈ نہیں کرنا تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب آپ نے آئل ایڈ کرنا ہے اور پھر میں ایڈ کر رہی ہوں لسن کا پیسٹ تقریباً تین سے چار لسن کے پیسٹ تے اس کا میں نے پیسٹ پنا لیا ایکسٹر فلیور ایڈ ہو جائے گا اور آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا یہ میں نے لسن کو ہلکا ہلکا فائی کیا ہے جیسے ہی لسن کی خوشبو آنے لگ جائے تو آپ نے چکن ایڈ کر دینا ہے چکن میں تقریباً ایک پاؤ سے کم ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں صرف دو لوگوں کے لئے سوپ بنا رہی ہوں اگر آپ زیادہ لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں گھر میں زیادہ افراد ہیں تو آپ نے اس کے مطابق کم یا زیادہ کر لینی ہے اس کو ہلکا ہلکا فائی کر لینا ہے اس کو صرف اتنا فائی کرنا ہے کہ چکن کا جو ہے نا کلر چینج ہو جائے اس سے زیادہ آپ نے فائی نہیں کرنا اس کو براون نہیں کرنا ٹھیک ہے جی اس سے کیا ہوگا نا کہ چکن میں ایکسٹر فلیور آ جائے گا جب ہم سمپل بوائل کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں چکن کو تو وہ پھوکا پھوکا سا ہو جاتا ہے پھر اس میں عجیب سا ہی ٹیسٹ آتا ہے اس لئے میں یہ سٹیپ کر لیتی ہوں اس سے بہت اچھا فلیور ایڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں پانی پانی اگر آپ اندازہ پوچھے فیسے میں نے کسی اندازہ سے نہیں ڈالا تھا بس میں نے اہم ہی پانی ایڈ کر دیا تھا پر آپ دو سے تین گلاس پانی ایڈ کر سکتے ہیں یا ڈیڑھ لیٹر کے قریب آپ پانی ایڈ کر دیں اس کے بعد یہ میں ادرک کے پیسے سے ایڈ کی ہیں تین چار اور یہ ایک چھوٹا سا سائز کا پیاس لیا تھا وہ میں نے موٹے موٹے ٹکڑے کر کے نا وہ ایڈ کر دیا کیونکہ اس کو ہم نے بعد میں سب کچھ سٹین کر لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب ایڈ کیا اب نمک مرش میں دیکھیں ہاف تی سپون کے قریب میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ہاف تی س سپون کے قریب کالی مرش کا پاورڈر ایڈ کیا ہے باقی کا نمک اور مرش ہم بعد میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ تو ہوگی نمک مرش کے بعد اس کو ہم نے تھوڑا سا کر لینا ہے مکس اس کو آپ نے مکس کرنے کے بعد پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اب ہم باقی چیزوں کی تیاری کر لیتے ہیں باقی چیزوں کی تیاری میں اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کون سو گنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ چھلی کے دانے یا پھر ہمیں اسے مکعی بھی کہتے ہیں کون ب نے کیا نے کیا بھی کہتے ہیں میں نے کین تھا وہ لیا ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لیک وڈ سا ہوتا ہے پانی پانی سا میں نے وہ زیادہ نہیں کیا وہ بھی ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے تقریبا یہ ایک بول کے قریب کون ہے وہ Jagligtجین صرف واقعی بھی تیاری گی را اس طرح کے کنسیسٹنزی ہونی چاہیے کہ اندر بی بی کون کے جو دانے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو اب اپنے رکھ دینا ہے سائیڈ پہ اب ہم سوپ کے لوازمات تیار کر لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں نے ہری مٹشے کاٹ کے رکھی ہیں اس کے اندر میں تھوڑا سا سرکہ ایڈ کر رہی ہوں یہ صرف میں اپنے لیے بنا رہی ہوں یہ جو لوازمات ہیں اویس جو ہے نا وہ نہیں ایڈ کرتے سوپ میں کچھ بھی تو یہ صرف میرے لیے اس کو صرف میں نہیں ایڈ کرنے اس ل بنا رہی ہوں تو آپ کو طریقہ آجائے گا آپ نے اسی طرح سے بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے سب سے پہلے ہری مٹشوں میں وہ سرکہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون کے سوئے ساوس ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹیبل سپون کے قریب یہ ریڈ چلی ساوس بھی ایڈ کر دوں گی اسی والے سوئے ساوس میں نا ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون ہی آپ نے ایڈ کرنا ہے مطلب اگر آپ نے زیادہ کونٹیٹی بنانی ہے تو آپ زیادہ ایڈ کر لیں گے میں میں نے ابھی صرف ایک بندے کے لحاظ سے کیا تو میں نے یہ کر لیا اب یہ دو چیزیں تو ریڈ ہو گئی اب یہ تیسری چیز ہم ریڈ کر رہے ہیں وہ ہے کونٹ سلری اس کے لئے میں دو ٹیبل سپون کونٹ فلور ایڈ کر رہی ہوں اور کونٹ فلور میں میں ایڈ کر رہی ہوں پانی اور اس کو آپ نے کر لینا ہے اچھے سے مکس اور اس کا ایک نا سلری سی بنا لینا ہے پتلی پتلی سی ٹھیک ہے یہ ہم بعد میں یوز کریں گے اب یہ تینوں چیزیں ہماری ریڈ ہو گئی ہیں ہمارا سرکے والا مک بھی اور کونٹ سلری بھی اب یہ آپ دیکھیں اتنی دیر تک نا جتنی دیر میں نے باقی ساری دیایاں کی تب تک یہ چکن بھی اچھے سے بوائل ہو گیا تھا اور ریڈی ہو گیا تھا پلکل کوک ہو گیا تھا اس کو ہم نے سائیڈ پر نکال لینا ہے یہ میں نے سائیڈ پر نکال لیا تھا اور چکن آپ دیکھیں کہ ابھی بھی اس میں سے دھوانی کل رہا ہے اتنا زیادہ گرم گرم تھا جیسے مجھے چھوڑی اوز کرنی پڑی اگر آپ کو زیادہ جلدی نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹھڑڑا ہونے دیں مجھے زیادہ ہی جلدی تھی میں کہہ رہی تھی جل جل جلدی پاس سوپ بنے اور ہم پینے کی کریں تو اس وجہ سے نا بس میں نے گرم ٹھڑڑے گلے ہاظ نہیں کیا اور جل جل جلدی پاس چھو� جلدی تھی بلکل باریک باریک آپ نے کر لینا ہے اور ابھی دیکھیں میں نے جو یخنی تھی نا اس کو چھان لیا تھا اس میں سے جو بھی ساری چیزیں الگ کر لی تھی یہ پیاز وغیرہ سارا کچھ اور یہ ابھی بلکل پلین لیکوڈ یخنی ہے ٹھیک اب جی اس کے ادھر آپ نے کر دینا ہے چکن ایڈ جس کے ہم نے رشے رشے کر کے رکھے ہیں ٹکڑے ٹوٹے ٹوٹے کی ہوئے ہیں وہ ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے کون کا پیسٹ بنایا ہے یا چھلی کے دانوں کا میں کیا جو پیسٹ کی فارم میں نہیں ہے دادادہ سا ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ نے ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں چیزوں کو آپ نے ایڈ کر دی ہے نمک 1.5 تی سپون میں نے اور ایڈ کی ہے ساتھ ہی ساتھ کالی مشکہ پاورڈر 1.5 تی سپون میں نے اور ایڈ کی ہے اور اس کو میں نے اچھے سہ کر لینا ہے مکس اور مکس کرنے کے بعد ایک اور چیز بھی میں نے ایڈ کرنی ہے اس کی وجہ سے نمک میں نے تھوڑا ہلکا رکھا ہے تیسرے نمبر پہ جی میں جو ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے چکن کی چکن کیوب میں نے ہاف ایڈ کیا ہے کیونکہ میرے پاس سوپ کی کونٹیٹی بہت تھوڑی ہے اگر آپ کی کونٹیٹی زیادہ ہے سوپ کی آپ اس لحاظ سے ایڈ کریں گے یہ اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں کون سلڈی جو ہم نے کون فلور کے اندر پانی ملا کے رکھا با تھا اس طریقہ بنایا ہی تھی وہ ایڈ کر رہی ہوں آپ نے یہاں پر ایک گلتی نہیں کرنی ساری سلڈی ایک دم بھی نہیں ایڈ کر دی نہیں آہستہ ایستہ کر کے آپ نے ایڈ کرنی ہے اور مکس کرتے جانے اس طرح سے آپ کے سوپ پر گھٹلیاں نہیں بنیں گی اور کنسیسٹنسی بہت اچھی آئے گی جب ہم ایک دم سے ساری سلڈی کٹی کر کے ایڈ کر دیتے ہیں پھر ہو جاتا ہے سوپ کا بیڑا گرک تو وہ کام نہیں کرنا تھک ہے آہستہ آہستہ آہد کریں اور اپنی ڈیجائر کینسی آنے تک آئید کرتے رہیں اس کے بعد سب سے لاج پہ جو میں نے آئید کرنا ہے وہ انڈائی ہے انڈا اچھے سے آپ نے پینڈ لینا ہے کچھ لوگ صرف سفیدی آئیڈ کرتے ہیں میں نے زردی سفیدی دونوں آہد کرنی ہے کیونکہ انڈے کو ضائع نہیں کرنا اچھی بات نہیں ہوتی تھوڑ تھوڑ آپ نے آئیڈ کرنا اور مکس کرتے جانا اس سے یہ ہوگا کہ کنسسٹینسی ٹھیک آئے گی اور وہ جو ہوتا ہے نا بڑے بڑے انڈے کے ٹکڑے رہ جاتے ہیں وہ نہیں بنیں گے یہ ہمارا جی بلکل لاسٹ ٹیپ ہے یہ جو انڈہ ایٹ کرنے والا ہے اس کے بعد کوئی کام نہیں رہ جاتا اس کے بعد یہی کام رہ جاتا ہے کہ بس تھوڑا سا آپ نے اس کو پکنے دینا ہے ایک دو منٹ اور پھر آپ نے اسے چولے سے ڈالینا ہے میرا سوپ بلکل ریڈی ہے میں اس کی فائنل شکل دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی بہت زبردست ہمارا کون سوپ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ سردیوں کے لئے بہترین ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو رسپی کیسی لگی امید ہے آپ ضرور ٹرائے کریں گے اور اگر ٹرائے کیا کریں تو مجھے میں اسے ضرور شیئر کیا کریں بہت اچھا لگتا ہے اور ابھی کے لئے مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتی ہیں پلیز لائک کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ